موسیقی کرونا کی دوسری لہر میں جو نبے فیصدی موت ہوئی وہ جان بچائی جا سکتی تھی اگر ان کو سمجھ رہتے آکسیجن ملی ہوتی تو ان کی جان بچ جاتی ایک سوال کے جواب میں راہل گاندھی نے آج کرونا مس مینجمنٹ کو لے کر موڈی سرکار پر تیکھا حملہ بولا انہوں نے کہا ہے کہ پی ایم کے آنسو ان پریوار والوں کے آنسو نہیں مٹا سکتے جنہوں نے اپنا قریبی کھویا تو جو نیڈلس ڈیکس ہوئی ہیں پرائیم منسٹر کے آنسو ان پریواروں کے آنسو کو نہیں مٹا پائیں وہ سب پریوار جانتے ہیں کہ جو میرے پریوار کا عبیقتی میرے ماتا میرے پتا میرے بھائی میرے بہن جب وہ مرے وہاں پرادان منتری نہیں تھے پرادان منتری کے آنسو نے ان کو نہیں بچایا مگر اوکسیجن ضرور بچا سکتا تھا اور پرادان منتری نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا چناؤ لڑ رہے تھے بنگول میں چناؤ لڑ رہے تھے اور ان کا فوکس دوسری اور تھا پی ایم کا فوکس آج بھی ایمیج بیلڈنگ پر زیادہ ہے میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں وہ آپ کو بتاتا ہوں سوموار کو دیش میں ریکارڈ ویکسینیشن ہوا 21 جون کو ایک دن میں لگ بھگ 86 لاکھ ویکسین لگائی گئی پچھلے پانچ مہینوں کا یہ ریکارڈ ہے جب سے یہ ویکسینیشن شروع ہوا ہے سولہ جنوری سے یہاں ٹھہر کر آپ کو 19 اور 20 جون کے بھی آنکڑے دینا چاہوں گا ربیوار یعنی 20 جون کو 29 لاکھ 37 ہزار ویکسین لگائی گئی پورے دش میں اور اس سے بھی ایک دن پہلے یعنی کہ 19 جون کو لگ بھگ 36 لاکھ ویکسین لگائی گئی مگر 21 جون کو لگ بھگ 86 لاکھ ویکسین لگائی جاتی ہیں 19 اور 20 جون دونوں دن کے ویکسینیشن کی آنکڑے اگر جوڑ دیا جائے اس سے بھی 18 لاکھ ویکسین زیادہ یہ آنکڑے چوکاتے ہیں اور کئی سوال بھی خڑے کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ناشنل ریکارڈ ٹھیک 21 جون کو منتا ہے جس کے لیے پی ایم دیش کو بدھائی بھی دیتے ہیں ویل ڈن انڈیا یہ ریکارڈ ایک مئی کو کیوں نہیں بنا جب 18 سال سے اوپر کے لوگوں کو بھی ویکسین دیے جانے کا فیصلہ ہوا تھا ہم نے دیکھا دیش نے کس طرح سے ویکسین کی قلت دیکھی ویکسین سینٹر پر ویکسین ختم ہونے کے بورٹ ٹنگے دیکھے ویکسین سینٹر کے بعد کلومیٹر تک پھیلی لمبی لائنیں دیکھی اور بھی یہ چمبے کی بات یہ ہے کہ جو دس راج ہیں جن میں 21 جون کو سب سے زیادہ ویکسین لگی ان میں سات راجی بی جے پی شاسد راج ہیں سترہ لاکھ ٹیکے کے ساتھ مدھے پردیش نمبر ایک پر تھا کرناٹک دس لاکھ اور قریب سات لاکھ ٹیکوں کے ساتھ یوپی تیسرے نمبر پر گجرات بیہار خریانہ چوتھے پانچ میں چھٹے ستان پر اس کے بعد راجستان اور مہاراج اور پھر تمیلاڈو اور اسم یعنی کیندر سرکار جیسے ہی فری ویکسین کا کام اپنے ہاتھ میں لیتی ہے اس کے پہلے دن ہی ریکارڈ ویکسینیشن ہوتا ہے اس دیش میں اور ان ریکارڈ ویکسینیشن کا بڑا حصہ بی جے پی راجیوں میں تو کیا ویکسین کی کوئی قلت نہیں تھی تو پھر اچانک بی جے پی راج دو گنے تگنے ویکسین لگا دیتے ہیں وہ بھی ایک دن میں کیا ویکسین کا سٹوک رکھا ہوا تھا مگر لگا ہی نہیں جا رہی تھی من میں کئی سوال اٹھتے ہیں کیونکہ ٹیکے کا فارمولا بھی یہی تیہ ہوا تھا کہ آبادی کے حساب سے راجیوں کو تو کیا ویکسین کی اپ لبدتا تھی مگر ویکسین جانتے بوچھتے کم دی جا رہی تھی اگر ویکسین کا سٹوک ان راجیوں کے پاس تھا اور وہ پہلے نہیں لگایا گیا تو کیا یہ عام لوگوں کی زندگی کے ساتھ کھلوار نہیں ہیں کیا یہ راج سرکاروں کا غیر ذمہ دارانہ رویہ نہیں تھا کیا ویکسین لگانے کی ڈرائیو کو خاص طور پر 21 جون کے لیے رکھا گیا جس دن کے ان سرکار یعنی موڈی جی مفت ویکسین دینے کا کام اپنے ہاتھ ملے رہے تھے 18 سال سے اوپر سبھی لوگوں کو تو کیا بی جے پی راج پردھان منتری موڈی کی ایمیج بنانے میں لگے تھے موڈی جی کی ایمیج کس قیمت پر بنای جا رہی تھی کچھ سوالوں کے جواب چاہیے نمزکار میں ہوں آپ کا نیوز باز پرباد شنگلو میراج کا سوال کیا دیش میں ویکسینیشن کی رفتار سے آپ خوش ہیں اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا اب تک جو ویکسینیشن کی رفتار رہی ہے اس کے بارے میں پوچھ رہا ہوں پچھلے پانچ میں نے لیکن آپ کو یہاں ایک بات بتا دوں کہ سرکار اور بی جے پی ایک دن میں ریکارڈ ویکسین لگانے کے لیے اپنی پیٹھ تھپ تھپا لے لیکن آپ کو معلوم ہے دیش میں ایک دن میں ویکسین کوئی بھی ویکسین لگا جانے کا ریکارڈ کیا رہا ہے ستر کروڑ پلس پولیو ابیان کے تحت انیس فروری دو ہزار بارہ کو ایک دن میں ستر کروڑ بچوں کو ویکسین دی گئی لیکن کیا آپ کو یاد آتا ہے کہ تب پردھان منتری منموہن سنگھ نے اس کی ڈگگی پیٹی تھی بہرہ لوٹتے ہیں کووڈ ویکسین لیشن پر آج کی ڈیٹ میں جب سرکار ریکارڈ ویکسین لیشن کے بات کر رہی ہے تو یہاں آپ کو بتانا ضروری ہے کہ بھارت نے اب تک اپنی پوری جن سنگھیا کے صرف 3.6 فیصدی لوگوں کو ہی ویکسین لیشن کیا ہے یعنی دونوں ڈوز دی پوری طرح سے ویکسین لیشن لیشن دونوں ڈوز اب تک 3.6 فیصدی لوگوں کو ہی دیا گیا ہے کورونا مہاماری سے جن دیشوں میں سب سے زیادہ جان گئی جیسے امریکہ بریٹن اٹلی سپین فرانس اور برازیل ان کے ویکسینیشن کے نمبر بھی آپ کو جاننے ضروری ہے امریکہ نے اب تک اپنی آبادی کے 45 فیصدی لوگوں کو پوری طرح سے ویکسینیٹ کر دیا ہے یعنی دونوں ڈوز دے دی بریٹن نے 47 فیصدی اٹلی نے 25 فیصدی آبادی کو فرانس نے 28 فیصدی آبادی کو اور برازیل نے ساڑھے 11 فیصدی آبادی کو پوری طرح سے یعنی دونوں ڈوز ویکسین کے دے دی لیکن سوال یہ ہے کہ 21 جون کو اچانک یہ تیزی آئی تو آئی کیسے چلیئے 21 جون کی ہی بات کرتے ہیں نمبر ون سٹیٹ راہ مدھ پردیش مدھ پردیش نے تو ایک دن لگ بھک 17 لاکھ ٹی کے لگا کر نیا ریکارڈ بنایا 21 جون کو جبکہ 20 جون کو کیول 692 ٹی کے ہی لگے تھے کیول 692 692 19 جون کو 14000 ٹی کے لگے تھے اسی مدھ پردیش میں اور 18 جون کو قریب 22000 ٹی کے لگے تھے 21 جون سے پہلے پچھلے ایک مہینے میں کیول 14 جون کو مدھ پردیش نے لگ بھک 5 لاکھ ٹی کے ایک دن میں لگایا تھے 14 جون کو پچھلے ایک مہینے کا گر ریکارڈ لیں اور تین دن کا تو آپ کو بتا دیا 692 14000 اور 22000 اور اچانک 17 لاکھ آج تین بجے تک مدھ پردیش میں ماتر 3000 ٹی کے ہی لگے تھے یعنی ایک راج جو پورے مہینے ایک دن 5 لاکھ کے میکسیمم ویکسین لگاتا ہے وہ 21 جون کو لگ بھک 17 لاکھ ٹی کے لگا دیتا یہ کیسے سنبھہ ہو پایا کیا شیورات سنگھ چوہان اس کا جواب دیں گے کہ اس سے پہلے وہ کیوں ویکسینیشن کے کام میں تیزی نہیں لا پائے تھے شیورات چوہان نے اپنے ایک بیان میں کہا ہم نے 21 جون کے لیے 10 لاکھ کا ٹارگٹ رکھا تھا ہمارا پرفارمنس دیکھتے ہوئے کیندر نے ہمیں 5 لاکھ ویکسین ادھک مہیا کرائی سوال یہ ہے کہ ایکسٹرا ویکسین 21 جون سے پہلے کیوں نہیں مہیا کرائی گئی ٹارگٹ 21 جون کی جگہ 20 جون یا 10 جون کیوں نہیں تھا اور پھر آج یعنی 22 جون کو ویکسین کی اتنی سلو رفتار کیوں ہے اسی مدبردیش میں 21 جون کی تاریخ اتنی سپیشل کیوں بنی شیورات جی تو آئیے آپ جانتے ہیں کرناٹک میں ویکسین کی تصویر 21 جون کو 11 لاکھ 21 ہزار ویکسین لگتی ہے لیکن 20 جون کو ماتر 68 ہزار اور 19 جون کو 2 لاکھ 66 ہزار ویکسین آج 3 بہے تک کرناٹک میں دھائی لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگ چکے تھے اسی طرح 21 جون کو یو پی میں 7.25 یعنی کہ قریب سوہ 7 لاکھ ٹیکے لگے پچھلے ایک مہینے میں یہ آکڑا کبھی 4 لاکھ 60 ہزار کے اوپر نہیں پہنچا لیکن 21 جون کو 77 لاکھ ٹیکے لگتے ہیں آج 3 بہے تک 5 لاکھ سے زیادہ ٹیکے لگ چکے تھے یہ ہو سکتا ہے کہ آج یہ آکڑا کل سے بھی زیادہ ہو تو یہ کیسے اچھا لیا حریانہ نے پچھلے ایک مہینے میں کبھی بھی 100 لاکھ سے زیادہ ٹیکے ایک دن میں نہیں لگا مگر 21 جون کو ایک ہی دن میں لگ بھگ 5 لاکھ ٹیکے لگا دیئے یاد یہاں کہ مکہ منتری خٹر صاحب نے ایک بار دلی کی مکہ منتری کیجری وال کو صلاح دی تھی کہ اگر ویکسین جلدی خرج کرو تو جلدی ختم ہوگی پھر سرکار سے ویکسین کی قلت کرو نہ روتے ہو تیزی سے لگا نہیں کیا ضرورت تھی مطلب کہنے کہ یہ کوشش تھی کی آرام سے لگاؤ کیا جلدی لیکن ہریادہ نے بھی ایک دن میں پانچ لاکھ ٹیکے لگا دیئے 21 جون کو گجرات میں پچھلے دیکھیں 21 جون کو پانچ لاکھ ویکسین لگا دی جاتی آج تین بہے تک تین لاکھ ویکسین گجرات میں اور لگ چکے تھی یعنی آج بھی ریکار ٹوٹے گا بیہار 21 جون کو قریب سوا پانچ لاکھ ٹیکے لگا دیتا ہے ایک دن سولہ جون کو پانچ لاکھ اور اس بیچ گھڑ کے سولہ اور 21 جون کے بیچ میں یہ فگر جو ہے ایک دشملہ تین زیرو لاکھ پر بھی آ جاتی ہے یعنی کہ سوا لاکھ بھی آ جاتی ہے لیکن 21 جون کو پھر سوا پانچ لاکھ پہنچ جاتی ہے آج تین بہے تک یہ سنکھیا جو ہے ایک لاکھ مہاراشتر میں تیزی سے ویکسینیشن چل رہا تھا پہلے بھی لگ بگ چار لاکھ ٹیک لگتے رہے ہیں 21 جون کو بھی 3.8 3 لاکھ یعنی کہ 3 لاکھ 83 ہزار ٹیک لگے راجستان پچھلے دس دنوں میں دو بار چار لاکھ کی سنکھیا کر چکا ویکسینیشن کی 21 جون کو بھی 4.4 6 لاکھ ٹیک راجستان میں لگا جاتے ہیں اور لگ بھگ اتنے ہی ٹیک 11 جون کو بھی راجستان لگاتا ہے آج 3 بہے تک اس نے پونے 3 لاکھ ٹیک لگا دیئے تھے ویکسین کی اپلبدتہ میں ایسا کیا بھاری پرورتن آ گیا کہ ایک دن میں 86 لاکھ ویکسین لگ جاتی ہے جب کی بیتے دنوں یہ 30 35 لاکھ کا چل رہا تھا اچانک ویکسین کیا اتنی بھاری ماترہ میں اپلبد ہوئی اگر 21 جون کو اتنی بھاری ماترہ میں اپلبد ہوئی تو اس سے پہلے کیوں نہیں اپلبد ہو پائی اس سے پہلے وہی راج یہ دس لاکھ بارہ لاکھ سترہ لاکھ ٹیک کیوں نہیں لگا پائے لیکن ہم نے بھی دیکھا پانچ مہنے میں ویکسین کی رفتار کافی دھیمی رہی کو وشیل اور کو ویکسین کی کمی تھی سرکار ساڑھے چھے کرونہ ویکسین پہلے ہی کئی دیشوں کو بھیج چکی تھی سرکار نے ویکسین کمپنیوں جیسے فائزر سے بہت باد میں سمپر کیا کیونکہ ہمیں بھروسہ تھا آپ نربھر ہونے کا ایک خواب تھا کہ ہم کر لیں گے لیکن دیش نے ویکسین کی قلت جھیلی سپریم کورٹ نے بھی لطال لگائی سرکار کو کہ آپ کے پاس پورا بجٹ ہے پھر بھی یہ کلت کیوں ہو رہی ہے اس بوتنک جو رشن ویکسین ہے اس کی پہلی کھیپ آ چکی ہے اور اس مہنے سے لگنی بھی شروع ہو گئی تو اب جا کے سرکار سچیت ہو رہی ہے اور یہ دعوی بھی کر رہی کہ کو ویکسین جو ہے ایک کروڑ جون میں پروڈکشن ہوگا پھر اس کا پروڈکشن اور دو گناہ تے گناہ چار گناہ پانچ گناہ بڑھایا جائے گا اور ہم اسی سال دسمبر تک دو سو سولہ کروڑ ویکسین لگا دیں گے دیش میں جلدی سے جلدی لوگ ویکسینٹ ہوں یہ ہم سب چاہتے ہیں آج جب میں آپ سے مخاطب ہوں تو دیش میں آج دو پہر تین بہے پار کر سکتا لیکن میرا آج کا سوال کیا دیش میں ویکسینیشن کی رفتار سے آپ خوش ہے اپنے جواب ہاں یا نہ میں ضرور دیجئے گا تو یہ تھی آج کی نیوز بازی پھر ملیں گے ایک نئی نیوز بازی کے ساتھ تب تک کے لیے نمسکار